میں نے کتاب کسی زمانے میں پڑھی تھی اور وہ کتاب آئیڈیاز پہ تھی اس کتاب کا جو سب سے طاقتور جملہ تھا وہ یہ تھا کہ آئیڈیا اتنا ہی کیوٹ اتنا ہی طاقتور اتنا ہی فل او پوٹینشل اور اتنا ہی ماشاءاللہ سے زبردست ہوتا ہے جس طرح نیا آنے والا بچہ اب ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کسی نیو بون بیبی کو اب تو کیونکہ وہ ڈیجیٹل دور آگئے ہم تو بچپن میں سمجھتے تھے اوپر سے پرییاں آتی ہیں اور ٹوکری میں ہمارا بہنیاں بھائی وہ آ جاتا ہے گھر میں اور فرشتے آکے پرییاں آکے چھوڑ جاتی ہیں بات بھی پتہ لگا کہ ایک پروپر ایمبریولوجی ہے اور اللہ نے ماں کو جو درجہ دیا اتنا بڑا کہ اس کے قدموں تل جنت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کا مفہوم جس کا کنکلویزن پوری باتچیت کا یہ ہے کہ ہم پہ تین حق ماں کے ہیں ایک حق باپ کا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ماں پرائیس پر کرتی ہمیں پالنے کی اور بالخصوص تب پالنے کی جب پیٹ میں پالنا ہوتا ہے تب وہ ایک نہیں ہوتی وہ دو بن جاتی ہے اور اس کے بعد ساری زندگی ہم اپنی آخری سانس تک بھی کانٹا بھی چکتا ہے تو دنیا میں جس ایک شفیق چہرے کو ہم نے محبت بھرے چہرے کو دعا دینے والے چہرے کو دیکھا ہوتا ہے وہ ماں کا چہرہ ہوتا ہے تو اسی وقت جو ہے وہ بچہ پکارتا ہے ماں اور صاحب ایمان یقینی بات ہے جسے پاس ایمان ہے وہ اللہ کو پکارتا ہے ایک بڑا اچھا جملہ واسف علی واسف صاحب کا مجھے یاد آتا ہے واسف صاحب فرماتے ہیں کہ اگر بچہ تکلیف میں ہو تو ماں کو دعا کرانا سکھانا نہیں پڑتا ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو کوئی پہلے گرومنگ کلاسز اٹینڈ کرنی پڑیں یہ جا کے وہ کسی عالم دین سے پوچھے کہ مجھے بتائیے میرا بچہ بڑا بیمار ہے مجھے دعا کرنی ہے اس وقت اس کے ازتراب کی اس کی بچہینی کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ سرطپا دعا بن چکی ہوتی ہے اس کی نام آنکھیں اس کی اٹھتی آنکھیں اس کی جھکی آنکھیں اس کا سجدے میں سر اس کا ازتراب بچہینی مائی حاجرہ کی طرح تڑپنا اور اس کے بعد کہیں نہ کہیں یہ خیال کہ پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے اپنے وجود سے الگ کرنے کے بعد بھی دنیا میں واحد مخلوق ہے انسان جو اپنی ماں کی گود میں کئی سال تک رہتا ہے آپ کمال دیکھئے کبھی یہ ایکسپیرینس کر کے دیکھئے گا اگر آپ کے شائنس نہیں ہے اور آپ کی والدہ نے بھی آپ کو تھوڑی سی لیبرٹی دی ہوئی ہے آپ کبھی اپنی والدہ کی گود میں سر رکھ کے دیکھئے گا آپ تھوڑی دیر دوبارہ اس گود میں سر رکھ کے انہیں اجازت ان سے مانگ کے تھوڑا سا وقت گزار کے دیکھئے گا آپ کو ایک عجیب طرح کی طبانہ ہی محسوس ہوگی اور یہ جو روحانیت اور ایک جذباتی کفیت ہوگی میں آپ کو بڑی کلیر ایک بات بتا رہا ہوں یہ دنیا میں واحد ایک جگہ ماں کی گود ہی ہے جہاں سے محسوس ہو سکتی ہے دنیا کے کسی روحانی مقام پہ بھی یہ چیز آپ ایکسپیرینس نہیں کر سکتے یہ ماں کی گود میں محسوس کرنی پڑتی ہے میں واپس آتا ہوں وہ جو بچہ نوزائدہ بچہ پیدا ہوتا ہے اب تو کیونکہ ایک موڈن دور آ چکا ہے تو ایک کامن جو ڈکشنی ہے وہ چینج ہوگی اب تو چھوٹے بچے کو بھی پتا ہے جو ہے وہ پیٹس ہیں اس میں جو فیمل پیٹ ہے وہ پریگرنٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو بچہ انسان کا بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کی اوپر بے شمار الائشیں لگی ہوتی ہیں اس کے چہرے پہ بھی خون لگا ہوتا ہے اور کہیں طرح کی الائشوں سے اس کو پاک کرنے کے لیے فوری طور پر جو ڈاکٹرز ہیں وہ اس کو صاف کرتے ہیں اس کے چہرے کو وہ بلیڈ کو ہٹاتے ہیں اس سارے سلایواز کو ہٹاتے ہیں اس ساری کی ساری وہ گلاستوں کو ہٹاتے ہیں اس کے بعد صاف بالکل نہاد ہو کے کلین کر کے اس کے بعد اچھے سے جو آپ نے کپڑے دی ہوتے ہیں جو آپ نے لیبر روم میں جانے سے پہلے ڈیلیور کر دی ہوتے ہیں وہ پہنا کے اور اس کو پنجابی میں اگر میں کہوں تو بڑا سونا پارا بنا کے پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ آپ کا سابزاد ہے عزوری والا دنیا میں یاد رکھی ہے جو ہر آئیڈیا ہے وہ بالکل نوزائدہ بچے کی طرح ہوتا ہے شروع میں اس کے اوپر گرد بھی پڑی ہوتی ہے اس پہ کہہ لیجئے کچھ حلائشیں سے بھی لگ رہی ہوتی ہیں تھوڑی سی کنفیجن بھی ہوتی ہے اس کو دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ ماں اتنی خوبصورت ہے باپ اتنا خوبصورت ہے یہ کس طرح کا اقدم سے آگیا ہے اس کے چہرے پہ اتنے نشان کیوں پڑے ہوئے ہیں وہ پنجابی میں جیسے کہتے ہیں وٹ سے پڑے ہوتی ہیں اس وقت تو وہ سارے جو ایکسپریشن ہیں اور ہاتھوں کبھی وہ بچے کے ہاتھ نہیں لگ رہے ہوتے ہیں بوڑے کے ہاتھ لگ رہے ہوتے ہیں آپ کبھی کسی پیدا ہونے والے بچے کے ہاتھ کو غور سے دیکھئے گا پیدایش کے فوری بات تو آپ کو لگے گا کسی بوڑے ستر سال کے ایک بوڑے بابے کے ہاتھ ہے وہ سب کچھ جو عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد وہ بڑا کھیلا کھیلا لگتا ہے اور آئندہ دنوں میں بڑی تیزے کے ساتھ اس میں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں اور یہ تبدیلیاں ہیں وہ آپ کو بتاؤں ایک تو سب سے زیادہ بڑی تبدیلی فیزیکل آتی ہے بوڑی کا سائز بڑھانا شروع جاتا ہے دوسرا کمال ہی ہوتا ہے کہ وہ کچھ دنوں کے بعد اس کے جو کہہ لیجیے آئی کا لینس ہے اور دیکھنے کے جو سارے کے سارے ایک نیرو سسٹم ہے وہ فولی ایکٹیو ہوتا ہے اور بچہ بقاعدہ طور پہ دیکھنے لگ پڑتا ہے اور اس کو پہچان مل جاتی ہے کہ یہ کون ہے یہ پرائے یا اپنا ہے پھر کمال ہوتا ہے کہ آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتا دو تین ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے بچے کو برچ ملتی ہیں اور یہ تینوں طرح کے خوف ہیں دراصل آپ کہہ لیجیے اور یہ سروائیول کٹ ہے بیسیکلی آپ سمجھ لیں جیسے کٹ آپ لائف کٹ بانتے ہیں ایسے لگاتے ہیں سیف گارڈ پہنتے ہیں اور پانی کشتی میں اتر جاتے ہیں کشتی جو ہے پانی میں چلی جاتی ہے اس سیف گارڈ آپ نے پینا ہوتا ہے آپ کو ڈر ہوتا ہے اللہ نہ کرے اگر کشتی الٹے گی تو یہ سیف گارڈ مجھے بچا لے گا قدرت نے تین سیف گارڈ تین خوف آپ کے ساتھ رکھی ہے دنیا کے ہر بندے کے ساتھ ہے اور یہ جب بھی پیدا ہوتا ہے بچہ تو یہ تین خوف سائن ہوتے ہیں یہ نارمل ہے اللہ نہ کرے اگر یہ تین خوف نہیں ہے تو یہ ابنورمالٹی کا سائن ہے یاد رکھیں کہ پہلا جو خوف ہے وہ آواز کا خوف ہوتا ہے آپ کبھی بھی دیکھئے گا کمرے میں اگر درہم کی آواز آئی ہے سب سے پہلے جو ریسپونس کرے گا وہ بچہ کرے گا وہ چیخنے لگ پڑے گا اگر باپ چیخ رہا اور ماں جو ہے وہ سن رہی ہے اور اسی کمرے بچہ ہے تو اس کی شخصیت پہ جو اثر پڑے گا وہ ساری زندگی اپنے کندے پہ ایک بڑا وزن اٹھا کے بیٹھتا رہے گا یہ آپ کو جتنے لوگ دنیا میں ملتے ہیں جن کی پرسنیلیٹی میں تھوڑی سی ابنورمیلٹی ملتی ہے مارڈن ریسرچ دنیا میں آ چکی ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا میں نے اس کتاب کو تازہ تازہ ختم کی ہے میں نے اس کو چند دن پہلے دو دفعہ پڑھا جی دو دفعہ میں نے اس کتاب کو پڑھا میری بڑی خواہش ہے اردو میں ترجمہ ہو جائے اس کتاب کا نام ہے The Book You Wish Your Parents Had Read آپ اس کتاب کے بارے میں خواہش کریں کہ کاش یہ کتاب آپ کے والدین نے پڑھی ہوتی اچھا اب اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی جرم ہو گیا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر والدین اس کتاب کو پڑھنے تو وہ ایک موثر والدین بن سکتے ہیں تو وہ جو اس کتاب میں کنکلوئین ہے وہ میرا بڑا کمال کا مطھ ٹوٹا میں سمجھتا تھا ہمارے نفسیاتی جو آرزیں ہیں وہ جینیٹکس بیس ہوتے ہیں یعنی میں سمجھتا سارے جو ذہنی بیماری ہیں وہ جینز میں ہوتی ہیں اور جینز کے ذریعہ آتی ہیں مجھے اس کتاب نے ایک نئے انداز سے سوچنے کا موقع دی آپ سوچ رہے ہوں گے میں آپ کے سامنے وی اے کی کلاس پڑھا رہا ہوں اور بات میں نے کہاں سے شروع کی ہے تھوڑی دیر کے بعد آپ کنیکٹ کر جائیں گے آپ میرے ساتھ رہیے گا سٹوری ابھی باقی ہے میرے دوست سو اب کمال کی بات یہ پتہ لگی کہ ہمارے جینز میں جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کتنی بیماری ہیں پہلے بڑی ہوتی ہیں وہ نفسیاتی بھی ہیں وہ جسمانی بھی ہیں ایون کے آپ کبھی سو لوگوں کی کلاس میں پوچھئے کہ آپ کے بڑے بڑوں میں سے کس کو شوگر ہے تو دراصل اس سوال کے جواب میں جو یارہ ہاتھ کھڑے ہوں گے سو میں سے وہ یارہ کے اندر تینڈنسی پائی جاتی ہے کہ ان کو بھی شوگر ہو سکتی ہے جن کو نیرو کے پرابلم آتے ہیں وہ یاد رکھی ہے کہ ان کے جینز میں منتقل ہوتے ہیں اور کہیں نہ کہیں نیرو کے پرابلم آگلی نسل میں چلے جاتے ہیں دنیا میں لیٹر سر سے پتہ لگا ہے کہ جو جینز کا افیکٹ ہے وہ only 25% ہے یعنی ہنڈا پرسن تب ہے میں بتانے لگوں آپ کو actually 25% 75% جو رول ہے وہ upbringing nurturing کا ہے and how you carry yourself آپ خود کو لے کر کیسے چلتے ہیں مثلا آپ کے جینز میں پہلے ہی وہم پایا جاتا ہے خدا نہ خاصتہ اور آپ کو کام بھی ایسا مل گئے جس میں بار بار آپ کو شک کرنا پڑتا ہے اور شک کی نیچر بھی آپ کی کہیں پائی جاتی ہے تو دونوں چیزیں دو مکھییں برابر ہو جائیں گی جیسے بندوق کی ہوتی ہیں تو دونوں مکھیوں کے برابر ہونے سے بالکل گولی نشانے پہ لگی گی اور بیمار ہو جائیں گی آپ لہٰذا اگر آپ کو شک پڑ جائے کہ آپ کو شک کی بیماری ہے by jeans اور آپ کام بھی ایسا کر رہے ہیں اور خود کے اندر آپ کا self control بھی نہیں ہے تو آپ بڑی تیزی کے ساتھ بیمار ہو جائیں گی اس کتاب نے مجھے بتایا کہ دنیا میں زیادہ تر جو personality کی abnormalities یہ بڑے important ہے کوماز میں personality کی abnormalities کیونکہ تین طرح کی abnormalities psychology والے زیادہ mention کرتے ہیں ایک personality کی abnormalities ہیں دوسرا behaviors کی abnormalities ہیں اور تیسرا thoughts کی ہیں personality کی abnormalities کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی personality میں ایک ایسا fault ہے جو آپ ساتھ دیکھے چل رہے ہیں behavior کی abnormalities وہ ہوتی ہے کہ آپ کا ایک رویہ ایسا ہو جاتا ہے جو normal نہیں ہوتا عجیب سا رویہ ہوتا ہے thought کی abnormalities ہوتی ہے کہ آپ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں جو کوئی سوچ ہی نہیں رہا ہوتا آپ یعنی اس کو positive sense میں نہیں میں کہہ رہا یعنی creative sense میں نہیں کہہ رہا دنیا حیران ہو جائے گی کہ چاچا جی تو اسی جنے پورا کھوتا کھوئی سوٹ سڑھے ہیں یہ جو پنجابی میں جملہ بولا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بالکل یہ کجیب سی بات سوچ لیں گے جس کا کوئی سیر پہری کوئی نہیں ہوگا انہوں نے ڈھونڈا کہ عمومی طور پہ personality اور behavior میں جو چیزیں ہمیں دکھ رہی ہوتی ہیں اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جینز میں سوئی چیزیں پڑی ہوتی ہیں اور وہ جینز میں سوئی چیزوں کو کہیں حالات جگاتے ہیں اور عمومی طور پہ جو میہاں بیوی کا رشتہ ہے وہ اگر healthy نہ ہو تو بچوں میں وہ بیمارییں کہیں نہ کہیں جاگنے لگ پڑتی ہیں میں تصور میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں imagination میں میرے سامنے آپ اگر آپ میرے ساتھ دیں اور میرے ساتھ درہ تخیل میں جا کے آپ ایک ایسا auditorium imagine کریں جس میں بڑی آڈینس بیٹھی ہوئی ہے اور ایک وہاں پر شخص ہے دو sticks پکڑی ہوئی ہیں اور آپ نے اس کو music instruments کو play کرتے دیکھا اگر آپ کبھی گھوڑ سے دیکھئے گا آپ کمال دیکھئے یہ جو دو اس نے sticks پکڑی ہوتی ہیں یہ ہمیں نہیں سمجھ آتی اس نے یہ کیا کیا اور یہ کیا کیا اور اس کے بعد یہ کیا کیا لیکن یہ سب جو instrument play کرنے والے ہیں جو آڈینس کو شاندار music سنا رہے ہیں ان کو مکمل سمجھ آری ہوتی ہے وہ ہلکا سا یوں کرتا ہے تو drum والے کو سمجھ آری ہوتی اس کا مطلب کیا ہے اس شخص کو انگلیش میں conductor کہتے ہیں conduct کرنے والا اور یہ جو سارے instrument بجا رہے ہوتے ہیں یہ 100% اس کے تابع دار ہوتے ہیں یہ جرت نہیں کر سکتے کہ غلطی کریں کیونکہ rhythm دراصل بنانے والا یہ شخص ہوتا ہے یہ کبھی بھی آپ اگر اس کے بغیر کبھی آپ music کو سنیں گے تو آپ دیکھیں گے آپس میں ایک تال ملانی پڑتی ہے وہ پہلے گانے والا جو ہے پہلے کچھ گاہ کے اردر دیکھتا ہے اور پھر کچھ کہتا ہے اور اس کے بعد شروع کرتا ہے اگر سامنے conductor ہو تو سب کو صرف conductor کو دیکھنا پڑتا ہے اور music اقدم سے rhythm شروع ہو جاتا ہے اور پاکستان کا ترانہ چل پڑتا ہے یا کوئی بھی music چل پڑتا ہے کمال ہی ہوتا ہے جو حالات ہوتے ہیں وہ conductor اور دو سٹکس ہوتے ہیں اب bringing جو ہوتی ہے ہمارے جو بچپن کے حالات ہوتے ہیں اور جو ہم نے اپنے والدین کی لاپروائیں دیکھی ہوتی ہیں اور ہم نے اپنی ماں کو جو کرتے جلتے دیکھا ہوتا ہے اور بے بسی دیکھی ہوتی ہے وہ reflect ہونے لگ پڑتی ہے اور یہ یہ ہو رہا ہوتا ہے دراصل ہمارے اندر پڑی وہ سب چیزیں جو سب میں ہی تقریباً ہیں لیکن کچھ میں کچھ چیزیں زیادہ پڑی ہوتی ہیں وہ ایسے ایسے ہوتا ہے اور وہ جاگ جاتی ہیں جب وہ جاگ جاتی ہیں تو آپ کبھی کسی music کو سنتے separate سن کے دیکھئے آپ کو ایک ایک instrument الادہ سنائی دے گا ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یہ گانا ہے وہ ایک گانا نہیں ہوتا وہ کسی نے لکھا ہوتا ہے اس کی دھون کسی نے بنائی ہوتی ہے اس کے بعد کتنے instrument کے ساتھ وہ play ہوا ہوتا ہے اور پھر اس میں بھی ایک beat ہوتی ہے اور وہ ساری جو frequency ہوتی ہے اس میں اگر music loud ہو جائے تو آواز بیٹھ جاتی ہے اس میں ایک instrument loud ہو جائے تو باقی instrument جو ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں اس میں اگر لے غلط ہو جائے تو instrument بھی بعض اوقات ساتھ نہیں دے پاتے اور آواز جو ہے وہ کہیں نہ کہیں عجیب لگ رہنا پڑتی ہے وہ باہر ہو جاتی ہے انترہ کیا ہوتا ہے سات راگ کیا ہوتے ہیں سات راگوں سے کیا creation ہو سکتی ہیں یہ کلدہ مضمون ہے next time میں آپ سے بات کروں گا کیونکہ میرا ماننا ہے دنیا کی سب سے بڑی creativity music ہوتا ہے اس کو آپ اپنے اندر کے کانوں سے سنتے ہیں تو پھر آپ اس کے بعد گاتے ہیں کیونکہ جتنی دنیا کی تصوراتی دنیا اور پینٹنگز ہیں بڑی دنیا کا خیال یہ تھا کہ پینٹنگ سب سے بڑی creativity ہے کیونکہ تخیل میں سوچنا پڑتا ہے لیکن انہیں پتا لگا کہ اس میں بہت بڑا کردار جو ہے ان چیزوں کو ہوتا جو ہم نے دیکھی ہوتی ہیں music بنانے والا وہ music آپ کے سامنے play کر کے دکھاتا ہے جو پہلے کہیں ہوتا ہی نہیں ہے جیسے مثال لیجئے میرے ایک دوست ہیں وہ additional commissioner ہے ان کا نام ہے رحمان فارس بہت اچھے شاعر ہیں دنیا کا ہر اچھا شاعر اس میں نغمگی ہوتی ہے یہ ورڈ بڑا ہے میں یہ میں اس کو اردو pronunciation جان کی ایسے میں نے کیا تھا اس میں ایک نغمہ ہوتا ہے اگر شاعر میں وہ نغمگی نہ ہو تو یاد رکھئے گا وہ کبھی بھی اچھا شاعر نہیں ہوتا تو آپ کبھی مدن مہن کو سنیے گا مدن مہن کی ایٹیز سکسٹیز میں کا انتقال ہو جاتا ہے اور ایک مووی ہے ویر زارہ وہ تو پشتے پندرہ بیس سال پہلے آئی اس کے سارے جو میوزک ہیں وہ اس کی کریشن چالیس پچاس سال پہلے ہوئی ہے اور وہ مدن مہن جو جو ہیں وہ اپنے دھنے بنا کے بتا رہے ہیں میں مدن مہن اس وقت کو گاہ کے نہیں سنا سکتا آپ کو اگر میرے فیزیکل سامنے ہوتا ہے تو مجھے گانے میں بھی کوئی شرم نہیں تھی وہ اس انداز میں وہ ہوں ہاں کر کے بتاتے ہیں کہ یہ ریدم ہے واپس آتے ہیں اب ہوتا یہ کتاب بتاتی ہے کہ جو کنڈکٹر ہے یعنی حالات وہ ہمارے سوئی ہوئی چھپی ہوئی خابیدہ سلائیتیں ایک چیز پوزیٹیف اور نیگٹیف ہماری نیگٹیف پرسنلیٹی کے ٹریلز کو پرسنلیٹی اور بیہیوئر کے ٹریلز کو وہ کہیں پر پرووک کرتی ہیں اور اس کے بعد ہمیں بھی نہیں پتا لگتا یہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے یعنی جہاں پر بس ختم ہو جائے وہاں یاد رکھیے گا آپ کا زور نہیں چل رہا مثلا ایک بندے کا دل خراب ہو گیا اور وہ پتہ لگا ہی والو میں مسئلہ ہے اس کے ٹرپل ویسل ہو گئی اب وہ کہے کہ نہیں جی میں ٹھیک کر لوں گا جو مرضی کر لے اس کو ٹرپل ویسل کے لیے کیا کرنا پڑے گا یا سٹنڈ علمانا پڑے گا یا اپن ہارٹ سرزری کروانا پڑے گا اسی طرح آپ کا جو مائنڈ ہے وہ جب بھی کسی پرابلم کا شکار ہوتا ہے تو دو طرح کی ہوتی ہے عام طور پر ہم کہتے ہیں ہم ٹھیک کر لیں گے لیکن جب بھی آپ کسی صحیح پرابلم کا شکار ہوتے ہیں تو پرابلم ویل کی طرح ہوتی ہے گہرا 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 یاد رکھیے کہ گہر میں سے باہر نکلنے کے لیے رسی چاہیے ہوتی ہے دنیا کا ذہین ترین انسان سوکرٹیز بھی کیوں نہ ہو کونہ کے اندر اگر گرے گا تو باہر سے کوئی نکالے گا تو وہ نکلے گا وہ خود نہیں نکل سکے گا اگر اس کا وہم ہے اس کو یہ ہے کہ کیونکہ میں نے تو ڈگرییں پی ایچ ڈی کے برابر کر دی ہیں اور میرا جو ایکسپوئیر ہے وہ میرے پورے خاندان میں ایسا کسی کا نہیں ہے اور میں اتنے بونوں میں ایک دم قدعور ہو گیا ہوں اور میں کونہ میں گلاؤں تو انشاءاللہ میں نکل جاؤں گا انشاءاللہ میں بتا رہا ہوں وہ نہیں نکلے گا کیونکہ نیچر کے لعہ کی خلاف ورزی ہے نیچر یہاں پر ایک وسیلہ چاہ رہی ہے اور اس وسیلے کے یعنی دعا بھی مانگے گا تو قدرت ایک وسیلہ کریٹ کرے گا کرے گی قدرت ہی رب کی ذات ہی کرے گی لیکن وسیلہ رسی کی شکل میں آئے گا وسیلہ کسی بہانے کی شکل میں آئے گا وسیلہ ممکن آواز باہر جائے گی کافلہ آ رہا ہوگا وہ کوئی دور دوری ڈالے گا اور اس کو نکال لے گا واپس آتا ہوں اب ایک بات یاد رکھئے آپ سب کے سب اگر زندگی میں ترقی کرنا چاہتے ہیں جس طرح آپ یہ دیکھیں اتنا بیٹی تمہید بان کے میں کس طرف آگیا ہوں اگر آپ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو رول نمبر ون سیکھ لیجئے اور رول نمبر ون کیا ہے جو بندہ خود سے فائٹ نہیں کر سکتا اپنی عادت کے ساتھ نہیں لڑ سکتا اپنی فطرت اور اپنی نیچر کے ساتھ نہیں لڑ سکتا وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا میں آپ کو دنیا کے کچھ ایسے واقعات سنا سکتا ہوں مجھے ویسے آپ کو بغیر موبالگے کے بتا رہوں کیونکہ میرا یہ پروفیشن ہے تو میرا خیال ہے ایٹی سیمن کے قریب واقعات یاد ہے میں نے کسی ڈائری میں بھی نوٹ کیا کہ ایٹی سیمن یہ واقعات ہیں میں آپ کو اکہ دکہ واقعات سنا دیتا ہوں یہ صرف انسانوں کے ساتھ منصوب ہے دنیا کی کوئی مخلوق کو اللہ نے پاور نہیں دی پہلا واقعہ جو ہے وہ میں آپ کو تاریخ میں سنانا چاہوں گا جو کہ تاریخ اسلام کا بہت شاکار واقع ہے وہ حسد علی کرمنا وجہ سے منصوب ہے ایک جنگ میں آپ کو تیر لگ جاتا ہے وہ تیر جب لگ جاتا ہے اور تیر ایسا لگتا ہے اللہ نہ کرے آپ کو کبھی اگر زہم آجا اور آپ کے ہاتھ میں صرف ایک پین چلی جائے مجھے نہیں پتا آپ کوئی ایکسپیرینس ہوا ہے پین جا کے مڑ گئی ہے صرف اتنا سا کام ہے میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس کو خود نکالنا بڑا مشکل ہے آپ کو بقاعدہ طور پر تکلیف ہوگی اگر سٹیپٹر کی بھی پین ناحن میں پھس گئی ہے آپ کہیں کہ میری ہیلپ کریں یعنی وہ عجیب طرح سے ایک جو تیر ہے وہ اندر جا کے پھس گیا تکلیف بڑی ہے اور آپ درہ دیکھئے یہ یعنی انسانیت کے میسلو حرارکی کے پیک لیول پہ ایک ذات گرامی کیسے جاتی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوں گا تب تیر نکال لینا یہ ہے انسان کی میراج یعنی انسان کو اللہ نے اتنی بڑی پاور دی ہے کہ وہ جو فطرتی چیز جسے تکلیف اور پین اور تیر لگنا کہتے ہیں اس کی پین سفر ہو جاتی ہے جب وہ اپنے کنیکشن کو بحال کرتا ہے اس کے ساتھ جس نے اسے create کیا یہ پہلی مثال تھی دوسری مثال جو میں quote کر رہا ہوں وہ ایک بڑا میرا پسندیدہ کردار ہے جس پہ میں پہلے بھی دو تین بار بات کر چکا ہوں لیکن میں جلدی سے سنا کے آگے چلا جاؤں گا اس کردار کا نام ہے شیرشاہ سوری مجھے تاریخ کے کئی کریکٹر فیسینٹ کرتے ہیں میں اکثر یہ کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں جی مجھے نہیں کرتے میں کہتے ہیں آپ نے پڑھے ہی نہیں ہے اگر آپ نے ایک چیز کو پڑھا ہی نہیں ہے آپ نے جانا ہی نہیں ہے تو بغیر جانے تو پھر آپ کبھی فیسینٹ نہیں ہو سکتے آپ نے کسور کا فالودہ ہی نہیں کھایا اور آپ کے نہیں ہوتا ہی نہیں ہے اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا ہی نہیں ہے آپ نے فرض کیجئے ڈیسنٹ بیکری سائیوال ٹرائنی کی آپ کے جی ہوتی نہیں ہے آپ کہیں کہ جی وہ ہیدر آباد کا کیک ہوتا ہے وہ وڑا زبردست ہوتا ہے اور بومبے بیکری ہے اس کا نام آپ کہیں جی ہوتا ہی نہیں ہے آپ نے کھائے نہیں ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کہیں کہ جی سب سے بہترین بھنٹی ہے وہ سندھ انٹیریئر کی ہے کھائی نہیں ہے اس کا مطلب ہے آپ کہیں جی ہوتی نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا آپ کہیں جی کیٹو نام کی کوئی چیز نہیں ہے ہم لوگور میں رہتے ہیں لہٰذا صرف ایک پہاڑی ہوتی ہے اور اس کا نام شملہ پاڑی ہے تو یہ غلط ہے آپ نہیں جانتے اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ چیز اگزسٹ نہیں کرتی میں واپس آؤں گا ایک بات یاد رکھیے گا یہ دنیا کے بڑے جو انسان ہوتے ہیں ان کی زندگیوں کو اس لیے پڑنا چاہیے یہ ہمارے اندر کی انسانیت جاگتی ہے ہمیں انسان کا پوٹینشل پتہ لگتا ہے آپ جانتے ہیں جب چاند کو فتح کیا گیا تھا میں بھولوں گا نہیں میں نے شیرشاہ سوری کی طرف واپس آنا ہے جب چاند کو فتح کیا گیا تھا تو پہلا جملہ کیا تھا پہلا جملہ یہ تھا مفہوم اس کا یہ تھا انسان نے جن کا قدم رکھ دیا ہے نام کیا تھا نیل آم سٹرونگ نام تھا غالبا لیکن آپ کو بتاؤں وہ ایک شخص نہیں تھا وہ دنیا کے ساتھ عرب انسان تھے بسیکلی ان سب کو اس دن کانفیڈنس مل گیا تھا کہ اگر یہ ایک انسان چاند پہ پہنچ کے پاؤں رکھ کے جھنڈا گاڑ کے بتا سکتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے تو پھر بڑا کچھ ہو سکتا ہے یہ صد پارہ سردیوں کی مائنس ٹیمپریچر میں کیٹو بے جانے کی کیوں کوشش کرتا ہے وہ اپنے سینے میں کہیں چھپا ہوا پاکستان کا جہنڈا لیے نام آنکھوں کے ساتھ جب دنیا سے جا رہا ہوگا تھٹر گئے اس کے پیپروں نے کان کرنا بند کر دیا ہوگا اس کے ناک سے پانی آنا شروع ہو گیا ہوگا اس کے کان چاک ہو گئی ہوں گے اس کی سینسز آؤٹ ہو گئی ہوں گی کیونکہ جو مائنس ٹیمپریچر کی ڈیتھ ہو یہ بڑی خوفناک ہوتی ہے سب سے پہلے آپ کا مائنڈ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آتی ہیں کھائی ہے آپ کا ایسٹیمیٹ کرنا اندازہ لگانا ختم ہو جاتا ہے اور یہ بڑی ایک تکلیف والی مود ہوتی ہے وہ سینے پہ کہیں چھپا ہوا جھنڈا جو اس نے سمال کے رکھا تھا ایک سٹک کے ساتھ اس نے جا کے کیٹو کے اوپر ایسے کر کے گارنا تھا وہ آپ کے میرے لیے کیا تھا کیوں اسے پتا تھا کہ اس کے بعد ہر پاکستانی کو یقین آ جائے گا اس کیٹو کو صرف گورے فتح نہیں کر سکتے مائنس ٹمپریچر میں سردیوں میں اس کو پاکستانی بھی فتح کر سکتے دنیا کے جتنے شہید ہو جاتے ہیں بڑے بڑے مشنز میں لوگ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں مسئلہ چھوٹا ہے موت بھی کوئی چیز نہیں ہے موت کی کوئی حصیت نہیں ہے کبھی جا کے لالک جان کو پڑھ کے دیکھئے گا کبھی کرنل شیر کو پڑھ کے دیکھئے گا کبھی عزیز بھٹی کو پڑھ کے دیکھئے گا کبھی آپ یہ بورے والا کا تفیل شہید کو پڑھ کے دیکھئے گا آپ کو لگ پتا جائے گا کہ آپ کا آپریشن ہو رہا ہوتا ہے تو پہلے بے ہوش کرنا پڑتا ہے ایک شخص کا پیٹ کھل گیا اور اس کے بعد وجود وہ فائٹ کر رہا ہے ایک شخص کی سکل جو ہے کھوپڑی پھٹ گئی ہے اور وہ ہاتھ رکھ کے ایک ہاتھ سے ویپن چلا رہا ہے میں یہاں جذباتی ہوگی ہوں کیونکہ اس کو یہ یقین ہے کہ اس کا اللہ دیکھ رہا ہے اس کو یہ یقین ہے کہ اس کا اللہ انسان کے اس پوٹنشل پہ فرشتوں کو کہہ رہا ہے میں نے سجدہ ٹھیک کروایا تھا اب شیرسہ سوری کے زمانے میں نئینی توپ بنی تھی یہ روتاس سے نکلتا ہے اور روتاس سے نکل کے انڈیا کو فتح کرنے چلا جاتا ہے میں آپ کی انفرمیشن کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو انڈو پارک میں جتنا ریفارم ملتا ہے اس کی دو قسطیں ان دو قسطوں میں اہم قسطوں کی بات کر رہا ہوں ایک قسط کی وجہ شیرشاہ سوری ہے اور دوسری وجہ گورہ ہے انگریز حکومت برطانیہ لاکھ کرٹیسائز کر لیں میں بھی کلونیلزم کے خلاف ہوں لیکن گورہ نے کمال یہ کیا کہ سارے کے سارے آپ کے نظام بنا کے دے رہی اس سے پہلے نہ فوج تھی نہ پولیس تھی نہ ریلویے تھی نہ کوئی چیز تھی یہ واحد یہ ایک باہر سے آئے تھے لوگ جنہوں نے نظام بنا ہے ڈاپ کا نظام سارا اس سے پہلے اگر ہسٹری میں کوئی ہیرو ہے وہ شیرشاہ سوری ہے ایک پختون افغان جس کے پاس ایک طاقت ہے یقین کی طاقت ہے اور یہ اپنے محل ٹکا ہی کوئی نہیں جی آپ یاد رکھیے بادشاہ اپنے محلوں سے نہیں نکل موت ایسی چیز ہوتی ہے یہ بادشاہ بننے کے بعد بھی وہی خوف اس کا رہتا ہے یہ خوف ختم کن کا ہوتا ہے جن کو منزل پار نظر آ جاتی ہے واسف صاحب نے کسی نے پوچھا واسف موت کا خوف کیسے ختم کریں واسف صاحب نے کہا کہ جس کا پار کوئی ہے نا اس کے لئے مرنا بڑا سان جس کا ہے ہی کوئی نہیں جس نے سارا کچھ ہی یہاں پر بنا لیا ادھر ہی بیریا ادھر ہی ڈی اچھے ادھر ہی سارا کچھ اس کے لئے مرنا مشکل ہے آج مسلمانوں کی زندگی مشکل کیوں ہو گئی ہے ہم نے سارا کچھ ہی یہاں بنا لیا جانا وہاں تھا یعنی پار جانا تھا اور فس یہاں گئے ہیں مجھے بتائیں دل یہاں لگ جائے گا نکلیں گے کیسے حدیث کے الفاظ مومن کے لئے دنیا کیا ہے قید خانہ وہ بلکل ایسے جیسے سرائے میں رکھتے ہیں ایک فائیو سٹار میں انجوائے کرتا ہے اس ہوتل کو بل ٹپ پے کرتا ہے اور ایسے کر کے ہاتھ جاڑ کے نکل جاتا ہے پیچھے مر کے نہیں دیکھتا جو دل لگا لیتا ہے اس کو گسیٹ کے نکالنا پڑتا ہے پھر بڑی مشکل ہو جاتی ہے سو واپس آتا ہوں اب ہوا یہ کہ کمال کی بات یہ ہوئی یہ ان کی ٹوٹل حکومت پانچ سال کی ہے میں آپ کو یہ جملہ جب بھی بتاتا ہوں لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں لیکن یہ جملہ جس صاحب نے بولا تھا انہوں نے آج سے اٹھارہ ستنہ سال پہلے بولا تھا یہ جملہ پاکستان میں اس وقت جو گورن کر رہے تھے جو پاکستان کی سٹیٹ کے ہیڈ تھے پریزیڈنٹ تھے وہ مائنڈ کر گئے تھے تھوڑا سا ان کی بات کو جو میری انفرمیشن ہے لیکن یہ جملہ ہر جگہ فٹ آتا ہے چوہتر سال میں بار بار جملہ فٹ آتا ہے ان صاحب نے کہا تھا جی پانچ سال تھوڑے ہوتے ہیں تو ایک صاحب نے اس پر بقاعدہ لکھا تھا انہوں نے کہا تھا جی اگر پرفارم کرنا ہو تو پانچ سال بڑے ہوتے ہیں اور اگر پرفارم نہ کرنا ہو آپ نے پرفارم نہ کرنا ہو تو پانچ سال نہیں پانچ سو سال لگ بھی جائیں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے جنہوں نے کر کے جانا ہوتا ہے ان کے لیے ایک دن بھی بڑا ہوتا ہے یعنی ہم نے سنا شیر کی ایک دن کی زندگی گیدر کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے ٹیپو سلطان ایک جملہ دیکھے چلا گیا جی آپ جملہ اس کو سنیں اور سر دنیں کیا کمال کا جملہ واسف صاحب فرماتے ہیں جو کانٹا ہے نا اس کی سو سال کی زندگی سے بہتر پھول کی ون ڈیو لائف ہے ایک دن پھول بن جائے صرف آپ واپس آتا ہوں شیر شاہ سوری موہم پہ جاتا ہے اور موہم پہ جب جاتا ہے تو وہاں پر عجب یہ ہوتا ہے کہ اچھا میں کانٹریبوشن بتا کے آگے جاؤں گا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سارے کے سارے ہمارے تحصیلیں بنی ہوئی ہیں ڈیویشنز ہوئی ہوئی ہیں یہ ساری کی ساری اس کی دین ہیں اس نے کونیں کدوائے اس نے مہمان سرائے بنائے اس نے ایک سسٹم بنایا فوج کا اس نے ٹرائبز کو اکٹھا کرنا شروع کیا اس نے وار سٹرٹیجز بنائیں اس نے یہ خسرہ نمبر چیزیں ساری کی ساری اس کے ٹائم پہ شروع ہوئی ہیں اس سے پہلے یقین کی جنڈو پاک میں نہیں تھا اور یہ ایک شخص تھا جس کو پانچ سال ملے تھے یہ پانچویں سال میں ایک موہم پہ جاتا ہے موہم پہ ہی رہا اپنے بیڈروم کی طرف نہیں پلٹا کیونکہ فائر اتنی جنون اتنا تھا ایک واحد چیز سی موت جو اس کو سکون دے سکتی تھی واسف صاحب کا پھر جملہ یہاں پر کوٹ کروں گے یہ سارے جملے کیونکہ مجھے یاد اس نہیں ہے میرے بلیٹ میں کہیں پڑے ہوئے ہیں اب یاد داشت میں نہیں رہے واسف صاحب فرماتے ہیں پورے دن کی تکاوٹ اتارنے کے لیے نین چاہیے اور جس نے زندگی کی تکاوٹ اتارنے چاہیے اسے موت چاہیے زندگی کی تکاوٹ اگر واقعی تکے ہیں تو وہ پھر قبر میں جا کے اترے گی قبر میں جا کے ختم ہوگی اگر واقعی کچھ کیا ہے تو پھر آپ کی کیونکہ دروازے بڑھ سکے جب جنت کی طرف کھلیں گے تکاوٹ اتر جائے گی جب آپ کو یقین ہو جائے گا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہونے لگ پڑا تو آپ کی وہ تکاوٹ اتر جائے گی واپس آتے ہیں تو گولہ پھٹ گیا اس کے پاس توپ نہیں نہیں آئی تھی نیا ویپن ہمیشہ منڈر ایسٹیمنٹ کرتے ہیں نئی چھوری آجائے نئی کوئی چیز آجائے نئی مشین آجائے نیا پنکھا آجائے آپ کہتے ہیں دھیان سے وہ توپ کا گولہ پھٹ گیا گولہ پھٹا تو گولہ پاس پھٹا جسم جل گیا آپ میں سے کوئی میڈیکل جانتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ اگر باڈی کا 40% پارٹ جو ہے وہ جل جائے تو جلنے سے بنا مر کیسے جاتا ہے یہ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے جلنے سے نہیں بنا مرتا ہوتا کہ جیسے باڈی جلتی ہے تو باڈی میں ایک میکنزم ہے جس سے جو بلیڈ ہے اس میں پروٹین بھڑ جاتی ہے وہ پروٹین فوری طور پر کیڈنیز کی طرف جاتی ہے کیونکہ سارا بلیڈ جو ہے وہ آخر کار دل اور کیڈنی کی طرف ضرور جاتا ہے اس نے پورے جسم میں روٹیٹ کرنا ہے جیسے کیڈنی کی طرف جاتا ہے تو وہاں چھوٹے چھوٹے نیفرونز ہیں وہ نیفرونز جا کے چاک ہو جاتے ہیں لہٰذا گردے فیل ہو جاتے ہیں اور جسم سوجنے لگ پڑتا ہے اور اس بندے کی موت ہو جاتی ہے اور یہ جو ٹوٹل دورانیا مجھے اگزیکٹ نہیں یاد جو میری میں مجھے یاد ہے تھوڑا سا تقریبا کہہ لیجئے یہ چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے کا عمل ہوتا ہے اگر فورٹی پرشنٹ باڈی کا حصہ کو جل جائے فورٹی پرشنٹ پا آپ کبھی بھی کسی جلے و مریض کو لے کر جائیں وہ سب سے پہلے دیکھیں گے کتنے پرشنٹ جلا ہوئے وہ دیکھیں گے اس کو بچانا ہم نے کیسے اور وہ ایسے انجیکشن دیں گے کسی طرح پروٹین جو ہے وہ کڈنیس کی طرف نہ آ جائے واپس آتا ہوں اس کا فورٹی پرشنٹ نہیں اس کے جسم کے آدھے سے زیادہ حصہ جل گئے اگر آج کی میڈیکل کے مطابق کموں تو اسے چوبیس گھنٹے زندہ نہیں رہنا چاہیے تھا آپ جانتے ہیں اس کی اس جلیوی باڈی کو اس زمانے میں نہ کوئی بند سینڈر تھا نہ کوئی گورنمنٹ پنجاب تھی نہ کچھ تھا ایک چار پہی پہ ڈالا گیا اور ایک جگہ پہ اس کو رکھ دیا گیا اس بندے نے کہا کہ صرف مجھے ایک اطلاع دے دو مہم ہم نے جیتی ہے کہ نہیں جیتی لائی ابھی نہیں جیتی اس نے کہا کوئی پرابم نہیں یہ تین دن اس تکلیف کو پرداش کرتا رہا آپ سوچئے گا کہ موت سر پہ کھڑی ہے اور یہ موت سے ٹکر لیے کھڑا ہے اللہ نے وقت دکھا ہوتا ہے لیکن آپ کو بتاؤں اللہ اپنے بندوں کو نروز دے دیتا ہے ان کو سٹیمنا دے دیتا ہے اور یہ سٹیمنا کے ساتھ فائٹ کرتے کرتے اس کے کان میں اطلاع آتی ہے کہ بادشاہ ہمیں فتح مل گئی ہے یہ اپنی آنکھیں بند کرتا ہے انہ لیلہ پڑتا ہے اور اللہ کے پاس چلے جاتا ہے حضور اللہ یہ انسان کا پیک پوٹنشل ہے پرابلم یہ ہے کہ اس پیک پوٹنشل سے وی اے کا کورس کرنا چاہتے ہیں اللہ نے ہمیں جہاز دیا ہے ہم خوتی ریڈی چلانا چاہتے ہیں اللہ نے ہمیں کیٹو بنایا ہے ہم شملہ پہاڑی تک جانا چاہتے ہیں اللہ نے ہمیں جو پوٹنشل دیا وہ اسپان کی بلندیوں والا ہے فرشتوں نے سجدے کیے اور ہمیں جو پوٹنشل دیا ہے ایٹ پائنٹ سیون ملین مخلوقات میں اپنے پچھلے دو لیکٹریز میں بتا چکا ہوں وہ ساری مخلوقات ایک طرف ہیں اکیلا انسان کھڑا ہے اور اس پہ فخر کر رہا ہے رب کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ وہ میری مخلوق ہے جو مجھے پہچانے گی فرشتوں کو سجدے کا کہہ رہا ہے اوپر سے وہی آ رہی ہے صحیفے آ رہے پیغمبر آ رہی ایک لاکھ چوپیس ازار پیغمبر آ رہی اللہ کہہ رہا ہے جی مجھے یہ بندے پیارے ہیں یہ مجھے ان پر پیار آتا ہے کن پر پیار آتا ہے وہ لسٹ بتاتا ہے پوری کی پوری میں گنوانی شروع کروں آپ کو میں کم از کم درجن چیزیں تو ابھی گنوانی شروع کروں لیکن زیادہ نمی لسٹ اللہ کہتا ہے مجھے پیار آتا ہے ان پر جو رحم کھا جاتے ہیں جو حق دار کو حق سے زیادہ دے دیتے ہیں اللہ کہتا ہے مجھے پیار آتا ہے جو صبر کرتے ہیں اللہ کہتا ہے مجھے پیار آتا ہے جن کا اخلاق بڑا اچھا ہے اللہ کہتا ہے مجھے پیار آتا ہوں پہ یعنی وہ فضل کی ریفنیشن بتا رہا ہوں پہ یہ ترجمہ بدل رہا ہوں مفہوم سمجھا رہا ہوں آپ کو یہاں پہ کہتا ہے مجھے پیار آتا ہے جو ماروں مسکینوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کہتا ہے مجھے پیار آتا ہے ان پہ جن کو رحم آتا ہے انسانوں پہ جو کہتے ہیں یار یہ مارا بڑا ہے جو مسکین کو ڈھونڈتے رہتے ہیں جو تلاش کرتے ہیں کہ ایک ایسے بزرورت مند کو ڈھونڈنا ہے جو موں سے نہیں کہہ رہا ہے جس کا وجود جس کا سر سے پاؤں تک وجود کہہ رہا ہے کہ مجھے مدد چاہیے لیکن بولے گا نہیں وہ تلاش کرتے رہتے ہیں اللہ کہتا ہے مجھے ایسے لوگ پسند ہیں جو پیپ پرفارنس دکھاتے ہیں اپنا بیسٹ کرتے ہیں پھر سجدہ کر کے دعا کرتے ہیں اللہ کہتا ہے مجھے صحیح پسند ہے اللہ کہتا ہے مجھے بخیل نہیں پسند کیلکولیشنز کرنے والا نہیں پسند اللہ کہتا ہے مجھے وہ پسند ہے جو مافی مات گناہوں سے بھرا ہوا آتا ہے اور آکے اپنے سارے گناہ سامنے رکھ کے کہتا ہے یا باری تعالیٰ میرے جتنے مرضی گناہ ہیں لیکن جو تیری رحمت ہے میرے گناہوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے اور میری اطلاع میں آگیا ہے تیرے سچے رسول نے مجھے بتا دیا ہے تیرے قرآن اور حدیث نے مجھے بتا دیا ہے مجھے خبر مل گئی ہے پیغمبر تو خبر دینے آتا ہے مجھے خبر مل گئی ہے کہ تو معاف کرنے والا یا باری تعالیٰ تو رحم کا معاملہ کر دے مجھے معاف کر دے یہ انسان کی پیک پرفارمنس ہے کہ وہ معافی معاملہ ہوتا ہے وہ اپنے ستر سال کے کفر کو ایک کلمے سے مٹا سکتا ہے اگلا کمال آپ دیکھئے یہ خواب دیرتا ہے دنیا کی کسی مخلوق کو اللہ نے عزاز نہیں بخشا اللہ کو پسند ہے کہ اس پہ مان دعویٰ کر کے ہمیں دعویٰ کے ساتھ آپ بڑا خواب دیکھئے وہ کہتا ہے میری جو رحمت ہے نا میرے غزب سے حاوی ہے غزب کی ڈیفینیشن مجھے میرے استاد نے سکھایا اللہ صرف حساب کرے تو غزب ہے آپ حساب نہیں دے سکتے آپ کو بتاؤں ہم سب اس کی رحمت کے مطاعج رحمت کا مطلب کیا ہے حق سے زیادہ دے رہا ہے مجھے پچھتے تر تالیس سال سے دے رہا ہے میں چوالیس کر دوں گا ماں کے پیٹ سے پلتے پلتے میرے قزم تھا جو میرے ساتھ ایک منت پہلے اس کی ڈیفت ہوگی تھی سیم ہماری کہہ لیجئے والد کی اور میرے والد کی ہمشیرہ کی جو شادی ہے ایک دن ہوئی ہے اور اس نے دنیا میں نہیں آنا تھا وہ برت کے ٹائم اس کی ڈیفت ہوگی ہے میں ایک مہینے بعد آگئے یہ اللہ نے جو نصیب لکھا ہے ماں کے پیٹ سے شروع کر کے آج کے دن تک یہ نصیب چلتا رہا ہے اس کی پیراشوٹ کی چھتری کھلی بھی چلتا جا رہا ہے اور ہم دوسروں کو تولے معاشر ان کے معاپتے رہتے ہیں ہم یہاں پر ادھر ہی بتانا چاہتے ہیں جنتی ہے دوزکی ہے ہم یہی پر کہیں حساب کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یہ غلط ہے وہ رب کو پتا ہے رب دی رب جانے تو اپنی توڑنی بھاب ہم کیوں نہ آج سے تیہ کریں کیا ہم نے بڑا سوچنا ہے ہم نے رحمت جو ہے وہ غزب پہ حاوی کا مطلب یہ بھی یہ بڑا سوچنا ہے شیخ صادی فرماتے ہیں اسے مانگنا اوقات دیکھ کے نہ مانگنا اب اس کی شان دیکھ کے مانگنا وہ شان جانوگے تو مانگوگے نا اگر اس کی شان کا پتہ ہی نہیں ہے اگر خبر ہی نہیں ہے یار آپ نے سچوں کے پاس جانا ہوتا ہے اس کے مزاج کے بارے میں پوچھتے ہو اسی کے ڈی سی کے پاس جانا ہوتا ہے پہلے دیکھتے ہیں کون ہے وہ میرے جیسا کچھ تھوڑا پڑھنے لکھنے والا بندہ پہلے پوچھتا ہے کامن کونس ہے اور بیک گراؤنڈ کیا ہے کس علاقے کیا ہے ذات برادری کیا ہے کیونکہ سب چیزوں کے اثرات جو ہیں نا وہ افسر آپ بیس میں گریڈ کے ہو جائیں آپ اپنے جین سے جان چھٹکارا نہیں پاسکتے آپ اپنے بلڈ لائن سے جان چھٹکارا نہیں پاسکتے وہ کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ چپکی یہ ساتھ چلتی رہے گی لاکھ چھپائیں وہ کہیں نہ کہیں ظاہر ہو جائے گی واپس آنگا بڑا سوچئے اور بڑا کیوں سوچئے واحد ایک انسان مخلوق ہے جس کی جو شلپ لائف ہے یاد رکھیں اس کو زندہ رکھنے والی کوئی چیز ہے وہ خواب ہے اس کو بطمئن رکھنے والی کمال کی چیز جو ہے وہ خواب ہے وہ بے شک اللہ کو راضی کرنے کی خواب کوئی خواب جب تک خواب رہیں گے ہوپ رہے گی کیونکہ خواب کا کل کے ساتھ تعلق ہے یاد رکھیں دنیا کے کسی شاپنگ مال سے کسی پیکجز مال سے کسی ایمپوریم سے کسی ڈولمن سے کسی گیگا مال سے میں نے لوہر کے سارے شہروں کے مالز پاکستان کے نام لے لی ہیں کسی مال سے آپ کو ہوپ نہیں ملے گی دنیا کے کسی ٹاپ برینڈ مائیکل کور کا آپ جا کے آج مہنگا پرس کریدنا چاہے پرس مل جائے گا ہوپ نہیں ملے گی آپ دنیا کے منتھ سٹورز پر چلے جائیں ٹاپ برینڈ کے آپ پرفیوم استعمال کرنا چاہیں کریڈ خریدیں جا کے لاکھ روپے کا اس وقت پرفیوم ہے اس دکان پر بھی آپ کو ہوپ نہیں ملے گی دنیا کا مہنگی ترین پلیٹنم اور سونا ہے جی جائیں وہاں سے ہوپ نہیں ملے گی اس دکان سے آپ سلیکن ویلی جائیے اور وال سٹریٹ چلے جائیے میں آپ کو کہتا ہوں پیسہ مل جائے گا دنیا کے برینڈ مل جائیں گے ہوپ نہیں ملے گی ہوپ لینے کے لیے صرف آپ کو ایک چیز شاہیے اور وہ کیا ہے کل اور کل کا مطلب کیا ہے خواب اور خواب کا مطلب کیا ہے اس پہ بھروسہ کر کے خواب آپ یہ کرنے جا رہے ہیں یہ چھوٹا سا سٹارٹ ہم میں سے ہر بڑے انسان نے چھوٹا سا کبھی سٹارٹ کیا ہوتا ہے کسی نے چند مرگییں پالی ہوتی ہیں کسی نے دو بچوں کو ٹویشن پڑھائی ہوتی ہے عابد نے پلمبر بننے سے شروع کی اس کی ویڈیو پڑھی ہے یوٹیوب پہ دیکھی گا اس کے لنک میں کہیں لگا دیں گے ہم پلمبر بننے سے سفر شروع کر رہے ہیں اس وقت یہ ڈیجیٹل میڈیا کا ہیڈ ہے میرا اور ہر بندے نے رزوان نے بھی میری تنہیں ٹویشن پڑھائی ہیں یہ یہاں پر بلال بیٹھا ہے یہ میرا بڑا پرانا بچہ ہے میرا قریبی دوست ہے چھوٹے چھوٹے کا ہم نے کام کی ہم میں سے کوئی بڑا پیدا نہیں ہو ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں پیدا ہوا تھا تو انہوں نے باہر آکے کہا تھا لیبر روم کے باہر عزیز بٹی ہاسپیٹل گجرات میں کہ موٹیویشن سپیکر پیدا ہو گیا ایسا نہیں ہوا تھا کہ جب عابد آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جناب ایک بلڑکا پیدا ہوا جس کو فیس بک آتے تب تو فیس بک بھی نہیں بنی تھی یہ ہم سارے چھوٹے چھوٹے آئے تھے اللہ نے ہمیں مواقع دیئے اپرچنوٹیز دیں یاد رکھئے گا ایگو لیس لوگوں کو اپرچنوٹیز سمجھ آ جاتی ہے ایگو سے بھرے لوگ اندے ہوتے ہیں اس لیے خواب دیکھنے کے لیے سب سے پہلی جنگات جو میں نے سکھا ہی ہے خود کے ساتھ اپنی جبلت کے ساتھ تھوڑا سا لڑیئے آپ لڑ سکتے ہیں یقین کریں آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ کیجئے آپ اپنی پرابلمز اپنی گری ایریاز اپنے ویک ایریاز اپنی کمزوریوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیئے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیئے کہ میں نے نبڑنا تمہارے ساتھ میں آپ کو ایک بڑے راز کی آج بات بتانے نگا ہوں ہمارے زندگی کے ایٹی پرسنٹ پرابلمز ایٹی پرسنٹ پرابلمز ان کو جسٹ آپ دیکھ لینا وہ کیا ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں وہ صرف آپ کی اٹینشن چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بھجن میں بھی ہوں آپ کو جیسی سمجھ آتی ہیں غصہ کیا ہوتا ہے اس دن سے غصہ نہیں آتا آپ جس دن آپ کو سمجھ آتی ہیں آپ کے اندر ایک کامپلیکس ہے جس سے آپ کے اندر موڈ سونگ آتی ہے آپ کے اندر ایک چھوٹا چھپا ہوا جو اندر سے آپ چھوٹے ہیں اور آپ باہر سے بڑے ہو چکی ہیں اور وہ شدید مائنڈ کرتا ہے جب کوئی آپ کو ٹارگٹ کرتا ہے اور آپ کو سٹیٹ فاروٹ کو بات کری جاتی ہے آپ کو جب وہ پرابلمز سمجھ آتی ہے پرابلمز سالو ہو جاتی ہے جب آپ کو پرابلمز سمجھ آتی ہے کہ میرے اندر ایک جو ہےنا چوچا ہے اور میں بظاہر مرگا لگ رہا ہوں آپ کو جب پرابلمز سمجھ آتی ہے کہ میرے اندر لالچ ہے اس کو میں نے شکلیں دی ہوئی ہیں نام دی ہوئی ہیں چھے چھے سے تو آپ کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں خدا کے لیے اپنی پرابلم کو خود ٹارگٹ کیجئے اس سے پہلے کہ آپ کی پرابلم آپ کو ٹارگٹ کر لیں اتنا بڑے سائز کی موٹیویشن آج میں نے آپ کو دی ہے کیوں؟ اتنا سا کام ہے بھی یہ تو آپ ایسے کر کے کر دیں مسئلہ کوئی نہیں صرف ارادہ کر دیں آپ کہ آپ رہے ہیں یہ چھوٹا سا کام کرتے ہیں محنت کرتے کرتے اس چھوٹے سے کام کو کرتے نہیں رہنا اسے بڑا کر دینا میں تھوڑا سا ان لوگوں کے خلاف ہوں جو چھوٹا کام کرتے چھوٹے ہی ہو جاتے ہیں ہمیں چھوٹا کام کر کے بڑا ہو جانا ہوتا ہے اللہ آپ کا معامی و ناصر بہت بہت شکریہ